موسیقی تو اوپر سے یہ الیکٹریٹی ٹیریف اتنا بڑھ رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر یار حالات اچھے نہیں ہیں مگر مجبوریاں بھی تو ہیں نا مسئلہ تو یہ ہے آپ آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں مشرف کے دوران آئی ایم ایف کی چھٹی ہوگی تھی باہر سے بہت پیسہ آ رہا تھا ریمیٹنسز بھی آ رہے تھے معیشت بھی سات آٹھ پرسنٹ پی کر رہا ایکانومی گروہ کر رہی تھی ٹیکسز آ رہے تھے مظلو ہے کہ جتنے ٹیکس ریونیو بیس جتنا بڑھا ہے مشرف کے دوران کبھی الیکٹریٹ گورنمنٹ کے دوران نہیں بڑھا تھا اور یہ اداد دیتا ہوں ان کو مظلو ہے کہ چار سو بلین کا ریونیو بیس ہوتا تھا وہ تیرہ سو چولہ سو بلین تک لے گئے ہیں اس کو بڑی بہت بڑی ایک کمپلشمنٹ ہے مگر اگر ایکانومی گر جائے گی شرنک کر جائے گی تو ٹیکس بیس بھی گر جائے گا ظاہر ہے تو وہ ہو رہا ہے اب تو گورنمنٹ کے پاس پیسے کم ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہے پیسے کی کہ یہ پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ کھڑا ہے یہ پروجیکٹ کھڑا ہے اس کو کرنا ہے دو ہی سورسز ہیں ایک آئی ایم ایف اور ایک کیری لگر بل کیری لگر بل کو تو آپ نے کیری لگر بل کے ساتھ جو آپ لوگوں نے کیا ہے وہ تو کیا ہے نا صرف میں نے کیا ہے نہیں میرا مراد ہے آپ کو جانتے ہی میں کیا کہہ رہا ہوں کس نے کیا 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 کیری لگر کے ساتھ اور کیری لگر کو وہ تو ابھی امریکن بچارے ہلے میں کہ یا ان کو دینا بھی ہے یہ مانتے بھی ہے ان کو چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے شاید یہ گھاس ہی کھانا چاہتے ہیں آپ اور میں نہیں غریب لوگوں کی بات غریب لوگوں کو گھاس کھلایا جاتا ہے آپ اور میں کہاں گھاس کھائیں گے ہم تو یہاں بڑی زبردست ٹائیاں پہن کے بات کر لیتے ہیں یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا بچارے غریب جس کو نوکری نہیں مل رہی جس کی ملازمت نہیں ہے جس کو چینی نہیں مل رہی اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایک تو وہ کیری لگر کے ذریعے پیسے آنے ہیں اور اچھے خاصے پیسے آنے ہیں ڈیرڑ بلین ڈالر پتہ ہے آپ کو کتنے کروڑ روپیہ بنتا ہے کوئی حساب کبھی کیا آپ سوچیں کہ یہ میرا خیال ہے کوئی بارہ سو تیرہ سو تیرہ ہزار بارہ سو تیرہ ہزار کروڑ روپیہ بنتا ہے ایک سال میں تو یہ آپ سوچیں کتنا یہ بن جائے گا انوٹ کر لیں جی بڑی امپورٹن چیز مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں دوسرا سورس ہے وہ ابھی تک نہیں آیا وہ ابھی آئے گا اتنی دیر تک غاس کی تیاری کریں ابھی ہم ٹرک کی بطی کے پیچھے ہیں ابھی وہ ریڈ لائٹ چل رہی ہے ابھی ییلو لائٹ بھی نہیں ہوئی ہے اور ریڈ لائٹ کی اوپری ہم شور ڈال رہے ہیں کہ ریڈ لائٹ ہی رہنی چاہیے گرین لائٹ کی ضرورت نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بھئی پیسے میں دوں گا آپ کو مگر یہ کسی کے پیسے ہیں یہ پیسے میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آگے آپ کو پیسے کی ضرورت نہ ہو تو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اب اچھا طریقہ کیا ہے اچھا طریقہ وہ ہے کہ جہاں پیسہ لگائیں وہاں سے پھر پیسہ واپس بھی آئے یہ نہیں کہ کسی کوئے میں پھینک دے آپ کوئے کے پھینکنے کے لیے کیری لگر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کو میں گرانٹ نہیں دے رہا میں آپ کو لون دے رہا ہوں یہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا آپ میربانی کریں ان چیز پروجیکس کے اندر ڈالیں جہاں سے پھر پیسے بھی آئیں پیسے بھی نہیں تاکہ آپ ہمارے واپس کر سکیں اور انٹرسٹ بھی ہمارا واپس کرنا ہمارا چھوٹا موٹا انٹرسٹ کنسیشنری ٹرمز ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی مطلب ہے آلموس فری ہوتا مگر پیسے واپس کرنا پیسے واپس کرنا امریکہ کو پیسے واپس نہیں کرنا آئی ایم ایف کو پرنسپل ہمامنٹ واپس کرنا کم از کم پرنسپل ہمامنٹ دنی پڑتی ہے اور وہ پھر تو اب وہ آئی ایم ایف کیا کہتا ہے کہتا ہے دیکھئے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اب اگر آپ بجلی کے ریٹس نہیں بڑھائیں گے تو یہ جو پیسہ آپ کو دے رہے ہیں یہ سال میں ختم ہو جائے پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو کونے والی بات ہے تو انہوں نے چار پانچ ایریاز ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھئے پیسے ہم آپ کو دے دیتے ہیں آپ اپنا انفرسٹرکچر ٹھیک کریں آپ یہ جو لوسز ہیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں انرجی سیکٹر کے لیے آپ وہاں جو لوسز ہو رہے ہیں ان کو ٹھیک کریں تاکہ کل کو اتنے لوسز نہ ہو تو آپ کو پیسے دیتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ریٹس بھی بڑھائیں تاکہ آپ کا ریونیو بیس بڑھے کیونکہ ایکانومی شرنگ کر رہی ہے اچھا اب مسئلہ کیا آئی ایم ایف پروگرام میں آئی ایم ایف ہر جگہ پہ کہتا ہے کہ بیلٹ کو ٹائٹ کرو کیوں یار آپ لوگ نے بڑے موٹے ہوئے ہیں بھاگ سکتے نہیں ہیں کھا کھا کے اب اتنا کھانے کا روٹی نہیں مل رہی اب اپنا وزن کم کریں فٹ ہو جائیں فٹ ہونے کی تکلیف ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جم جانا پڑ جائے ہر روز اور سبزیاں کھانے پڑ جائے اور گوشت بند کرنا پڑ جائے تو تکلیف ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آئی ایم ایف آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ یار آپ نے دنیا کے پیسے لے لے کے موٹے ہوتے گئے اب آپ کو عادت پڑ گی ہے ایسے بیٹھ کے اب وہ نہیں ہے نا پیسہ اب وہ کہہ رہے ہیں یار ازرا بیلٹ کو ٹائٹ کرو اپنی ویسٹ لائن کو کم کرو دوڑے بھاگیں دوڑے بھاگو تھوڑا سا کڑا کٹ کرو جیسے کہتے ہیں تو وہ اب انفورچنٹلی پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بوجھ جو ہے وہ عوام پہ پڑتا ہے عوام آگے اتنی دبیوی اوپر سے یہ بوجھ آ رہا ہے اب حکومت کو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاور ریٹس بڑھیں گے لوگ بالکل خوش نہیں ہوں گے اور انڈسٹری بھی خوش نہیں ہوگی آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ پاور میجر کنزیومر آف پاہ رہا ہے اب انہوں وہ اگر یہ بیس پرسنٹ ان کا کاسٹ آف پاور بڑھ گیا تو ان کا جو رو میٹیرل کا پاور بڑھ جاتا ہے ریٹ بڑھ جائے گا تو ان کے کرائیسز بڑھ جائیں گی ایکسپورٹ گر جائے گی یا تو وہ اپنی پرڈکٹیوٹی اور افیشنسی بنائیں اگر وہ نہیں کر سکتے اور اگر باہر کی مارکٹ میں ریسیشن آئی گی ہے اوپر سے آپ کی کاسٹ پرڈکشن بڑھ رہی ہے مسئلہ بن جائیں گے آپ کی انڈسٹری کے لیے مسئلہ بنیں گے آپ کی عوام کے لیے مسئلہ بنیں گے مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو یہ جو بجلی چار آپ کو چار گھنٹے یا آٹھ گھنٹے مل رہی ہے یہ بھی اگلے سال بند ہو جائے گی تو اس لیے ہر حکومت کو کچھ انپاپلر چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس لیے تاکہ پہلے دو تین سال آپ انپاپلر چیزیں کریں کریں اپنے آپ کی بیلٹ ٹھیک کر لیں اپنی ویسلائن اگر آپ کی فورٹی ٹو انچ ویسٹ ہے تو تھرٹی ایٹ پہ آ جائیں ٹھیک ہے جیسے میں نے کیا تو پھر جا کے آپ کی مشکلات دور ہوں گی تو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اناؤنس ہوگا ہم لوگ پھر شروع ہو جائیں گے آئی ایم ایف کی مطلب پتلون ادار کے پٹائی کریں گے کہ یہ آئی ایم ایف کو نکالیں یہاں سے تو آئی ایم ایف یہاں سے چلی گئی تو وہ جو آٹھ سو ملین یا ایک بلین ڈالرز جو آئی ایم ایف دے رہی ہے آپ کو وہ بھی چلا جائے گا تو پھر آپ کی یہ جو آٹھ گھنٹے کی بجلی ہے یہ بھی نہیں ملے گی آپ کو اور پاور ریٹس دیکھئے یا تو آپ زیادہ پیسے دیں پاور کے لیے یا پاور ہی کوئی نہیں اس کے بغیر ہی بیٹھیں تو فیصلہ کر لیجے گا ٹی وی چی وی بند ہو جائیں گے پاور شاور کوئی نہیں ہوگا آپ آرام سے نہیں ادھر ایر آپ کو بیٹھیں یہ ایشی کریں گیس بھی نہیں ملے گی کچھ بھی نہیں ملے گا یا یہ ہے گیا بیلٹ ٹائٹ کریں کام کریں یہ جو بیلٹ ٹائٹ کرنے والی بات ہے اور آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کانسٹ بتایا کوڑا کوٹ کرنے والی جو عوام بات کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو کوڑا کوٹ کرتے ہیں یہ جو حکمران ہے یہ کوڑا کوٹ کیوں نہیں کرتے یہ کیوں نہیں اپنی بیلٹ ٹائٹ کرتے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو وہ کہتے ہیں پریزیڈنسی نے پیسے نہیں دیئے بجلی کے ہم سے کیوں بجلی دیتے ہیں دیکھیں to be honest نہ پولیس دیتی ہے بجلی کے بل اور اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آج کی اوپر کتنے outstanding dues ہیں تو کم از کم چار پانچ بلین کے تو ضرور ہوں گے پولیس بھی نہیں دیتی اب فیڈل گورنمنٹ جو ہے اس کے بلز نہیں ہو رہے ہیں پہ تو سب سے بڑے defalters تو ہماری سٹیٹ کے دار ہیں مگر وہ کہاں سے دیں ان کے باس بھی پیسے نہیں ہے تو اس لیے یہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے یہ عوام پہ جا رہا ہے اس لیے میری یہ تجویہ ہے کہ یہ بوجھ عوام پہ نہیں جانا چاہیے یہ ساری مرسیڈیز شرسیڈیز بندوں نہیں چاہیے یہ جہازوں میں اپنے پرائیویٹ جہاز میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ بند ہونا چاہیے یار اتنی بھی کیا یہ پیرافرنیلیا ساز جاتا ہے یہاں سے جناب میٹنگ ہے تو جناب یہ لوگ اپنا پرائیویٹ جہاز پر اٹھ کے دو بندے چلے جاتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے ساری دنیا میں آپ کمرشل فلائٹس لیتے ہیں چار چار فلائٹس ہیں دن کی اسلامباد کے لیے آپ کمرشل فلائٹ میں جائیں کمرشل فلائٹ میں آئیں میٹنگز کا ٹائم تیک کر لیں اسی طریقے کہ ہزاروں کیسز ہیں جہاں آپ سیونگز کر سکتے ہیں مطلب ہے آپ دیکھئے سیکیورٹی کو آپ بہتر کر لیں تو یہ جو آپ نے ایک دن میں نے گنا پرائیویٹ سو صاحب کی آنٹورائز میں ساٹھ گاڑیاں تھیں آگے پیچھے وہ پرائیویٹ سو صاحب جا رہے پیچھے آگے ساٹھ گاڑیاں آپ مجھے بتائیں اور ان میں سے تھری کورٹرز گاڑیاں صرف ڈرائیور تھا تو یہ کیا مزاق بنایا رہا ہے یہ حکمرانوں کو بھی اپنا طریقہ ٹھیک کرنا پڑے گا گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کٹ کرنے پڑیں گے عوام کو سہولتے دینی پڑیں گے اگر سیکریفائس کرنی ہے قربانی لینی ہے تو خود سے شروع کریں عوام کے سے شروع نہ کریں یعنی کہ صرف نام خادمِ آلہ اور خادمِ آزم رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا یہ سارا ڈراما ہے یہ مزاق بنایا ہے انہوں نے اور اگر عوام کو نراز ہوتی ہے تو بالکل صحیح نرازگی ہے حکومت کو اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرنے چاہیے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے اگر کسی کو بالٹ ٹائٹنگ کرنی ہے تو حکومت کو کرنی چاہیے اور عوام کو بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا آج کا اور اس پر سیڈی صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا جو بالٹ ٹائٹنگ کی بات ہے وہ دیفنیٹلی حکومت پہلے مثال بنے عوام کے لیے تو دیفنیٹلی بڑی